اسلام علیکم کاشکار بھائیو بہت سارے کسان بھائیو نے جب لسن کی کٹائی کے بعد اس کو سٹور کر لیا ہے لیکن سٹور کرنے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہاں پہ جب ہم سٹور کر لیتے ہیں تو سٹور کرنے کے بعد کافی کاشکار بھائیو کو یہ مسئلہ دربیش آتی ہیں کہ جو لسن کی پوتیاں ہوتی ہیں یعنی جو بلب ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں اس میں دراصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اس کو سٹور کرتے ہیں یعنی جب ایک تہہ بنا کے رکھ دیتے ہیں وہاں پہ گٹھیں رکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ہی دوسری گٹھیں رکھ دیتے ہیں وہاں پہ proper ventilation نہیں ہوتی یا ہم اس کو ہوادار نہیں رکھتے یا ہم ایسے جگہ پہ سٹور کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ proper ہوا نہیں ہوتی ventilation نہیں ہوتی جس کے وجہ سے پوتیاں گل سڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری کاشکار بھائیوں کا جو خرچہ ہے وہ خاطر کا کم ہو جاتا ہے یعنی جو ہمارا منافع ہے وہ خاطر کا کم ہو جاتا ہے تو اس میں اکثر کاشکار بھائی جو ہے وہ سٹور بھی کر لیتے ہیں اکثر کاشکار بھائی فریش جو ہے وہ سیل کر لیتے ہیں لیکن جو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو proper طریقے سے سٹور کریں اس حوالے سے ہم نے proper ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ کس طرح اس کو سٹور کر سکتے ہیں یعنی گٹھائی کے بعد کتنے دن وہاں پہ کھیت میں رکھیں اور اس کے بعد وہاں پہ اپنے سٹوروں میں کس طرح رکھ سکتے ہیں کب رکھ سکتے ہیں اور کتنے دن بعد رکھنا چاہیے لیکن اس حوالے سے میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک کاشکار بھائی کو یہ مسئلہ رہا تھا کہ ان کے جو بلے بھائی پوتی ہیں وہ گل سٹ رہی ہیں یا پھر اس کے گلنے سٹرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی کاشکار بھائی لیسن کی کٹائی شروع کرتے ہیں کٹائی شروع کرنے کے بعد فوراں اس کو اپنے سٹوروں میں شفٹ کر دیتے ہیں یا پھر اپنے کھیت میں یا اپنے فیلڈ میں اس کو ڈرائی نہیں کرتے کشک نہیں کرتے جس کی وجہ سے لیسن گلہ ہوتا ہے اور فوراں وہاں آپ اس کو جب شفٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مسئلے دیکھنے کو آ سکتے ہیں اور ہمارا لیسن جو ہے وہ گل سٹ جاتا ہے اور ہمارا جو منافعہ ہے وہ خاطر خواہ غم ہو سکتا ہے اس میں آپ کر کے آ سکتے ہیں کہ ایک تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقہ سے آپ وہاں اپنی چھت کے ساتھ اس کو لٹکا دیں یعنی وہاں بے باندھے تو آپ کے جو لسن ہیں وہ بچ سکتے ہیں آپ کے جو پوتیں ہیں وہ محفوظ ہو سکتی ہیں گل سٹرنہ سے بچ سکتی ہیں اور اس وقت آپ کو صرف کوئی اور طریقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اکثر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کاشکار بھئی جو ہے وہ فنجی سار کا سبرہ کرتے ہیں لیکن آپ نے بلکل ایسا یہ نہیں کرنا بلکل آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ اپنے جو لسن ہے اس کے لئے اپنے وینڈیلیشن کا پروپر انتظام کر لینا یعنی وہاں پہ ہوادر جو جگہ ہے اس کو بنا لینا تاکہ آپ کی جو پوتیں ہیں وہ گل سٹرنہ اس حوالے سے ہم نے یہ چھوٹا سا پیغام اور معلوماتی ویڈیو آپ کو صرف شیئر کرنے تھی تو امید ہے کہ اگر آپ اس طریقہ کار کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پوتیں ہیں لسن ہے محفوظ رہے گا گل سڑے گا نہیں اور اگلے سال کے لئے اگلی فصل کے لئے اس کو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور بروقت اس کو کاش کر سکتے ہیں اور اچھے فصل حاصل کر سکتے ہیں اور کاش کروئے یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ لسن کو سٹر کرتے ہیں تو آپ اس کی پروپر گریڈنگ کیا کریں اور گریڈنگ کرنے کے بعد جو پتلا لسن ہوتا ہے چھوٹا لسن ہوتا ہے اس کو آپ سیل کر دیا کریں یا گھر میں آپ اس کو استعمال کر دیا کریں اور جو موٹا بیج والا لسن ایک لیتا جگہ پہ آپ اس کو سٹوڑ کریں تاکہ اگلی فصل کے لئے اس کو بروقت سٹوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں آپ اس کو کاشت کیا جا سکے اور آپ کو کوئی کنفیون نہ رہے کہ یہ بیج کون سا ہے اور دوسرا بیج کون سا ہے اور آپ اس کو بروقت کاش کر سکیں اور کاش کر بھائی انشاءاللہ اگر آپ اس طریقہ کار کو فالو کریں گے تو آپ کا لسن خراب نہیں ہوگا اور بروقت اس کو آپ استعمال بھی کر سکیں گے تو امیدہ کے کاش کر بھائی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں دوسری کاش کر بھائی تک زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چنل اگری کلچر ایولوشن کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید معلومات بروقت آتا پہنچ رہے ہیں اس ایک ساتھ اپنے حوث صداقت علیہ کو اجازت دیں اللہ حافظ